بخشہ ہے بہت کچھ آتھا نے کہہ دیا ہے بتا دیا ہے بہت کچھ اس بچے کے لئے اس کے بعد ان کے لئے دعائیں کرتے رہے اور خدا مند نے دعاؤں کا جواب دیا ہے اور آج وہ جواب اس خوبصورت بیٹے کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے آئیے ہم سب خدا مند کے کلام کو اپنے لئے دیکھیں دو حوالہ جات خدا مند کے کلام میں سے پڑھیں گے لکا کیا جی اس کا اتھان و باب اس کی مندر بھی سول بھی اور ستمی آئے خدا مند کے کلام میں یوں لکھا ہے پھر لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے اور شاگردوں نے دیکھ کر ان کو جھڑکا مگر یسو نے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بچوں کو میرے پاس پانے دو اور انہیں منع نہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس پہ ہرگز داخل نہ ہوگا اسی طرح سے میرے عزیزو جباو خداون کے کلام کو مدی کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو خداون کا کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ کس طرح سے خداون یسو مسیح منچوں سے پیار کرتے تھے اور یہ بات این خداون کے کلام کے مطابق ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں ہم ان کو خداون کے گھر میں خداون کے حضور میں لائیں ان کو برکت دیں ان کی مخصوصیت کریں ان کی تربیت خداون کے کلام کے مطابق کریں تا وقت ہے کہ وہ خداون کی حضور میں چلتے ہوئے خون اور گوشت میں ترقی کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے کہ وہ نیک و برد کو جان سکیں اور اس محروسی گناہ کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہوئے خداون یسو مسیح کے نام میں توبہ کریں اور نئی تدائش کا تجربہ حاصل کریں آج کے دل خداون کے کلام میں سے یہ دوسرا حوالہ پڑھنا چاہوں گا مدی انیس باب اس کی تیرمی چوگی اور پندرمی آئے لکھا ہے اس وقت لوگ بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا دے مگر چاگردوں نے انہیں جھڑکا لیکن یسو نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہنکی ہے اور وہ ان پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا باق کلام کے پڑھے سنے اور قبول کی جانے پر خداون کی برکت ہو آمین میں اس وقت سے جماعت کی موجودگی اور خداون خدا کی حضوری میں چند باتیں چند سوالات آرثر اور انبر سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم دونوں خداون خدا کی حضوری اور اس جماعت کی موجودگی میں اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم اس بیٹے عبدیل کی تربیت خداون کے کلام کے مطابق کرو گے کیا تم دونوں اس بات کا وعدہ کرتے ہو کہ جب تک یہ لیکو برد کی پہچان میں اور گناہ کی پہچان میں اس قابل نہیں ہو جاتا کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرے اور یہ سمسی کو نجات دہندہ قبول کرے تم اس کو خداون کے گھر میں لاتے رہو گے اور اپنے گھر میں اس کو وہ مسیحی محول دھو گے جس کے باعث یہ خداون خدا کی پہچان اور یہ سمسی کی محبت میں بڑھتا چلا جائے میں اسی طرح سے جماعت اور کلیسیا سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جماعت اور کلیسیا اس بات کا وعدہ کرتی ہے کہ وہ اس بچے کو اس کلیسیا میں رہتے ہوئے ایسی رفاقت اور ایسا محول دیں گے جس کے باعث یہ بچہ جیسے جیسے خون و گوشت میں بڑھتا ہے یہ خداون کی پہچان میں بھی بڑھتا چلا جائے کیا کلیسیا ہاتھ اٹھا کر اس بات کا وعدہ کرتی ہے شکریہ آئیے ہم سب اپنے سب کو جگھائیں اور میں کلیسیا کے بزرگوں سے بہن اور بھائیوں سے بفاظ کروں میں تو اپنے ہاتھ آتھر اور امر اور میٹے عبیر کی طرف پڑھائیں تو ہم ان کا شکر دا کریں گے آئیے ہم سب اپنے سب کو جگھائیں اور دعا کریں آئیے کابل مطلق آسمانی باپ ہم سرہ شکر کرتے اور تسجدہ کرتے ہیں آج کے سکرنٹ کے لیے تیری دیوینن کو اور بھرکوں کے لیے آئیے باپ اولاد جیسی نعمت کے لیے جو تُو نے آتھر اور امر کو عطا کی تیرے کلام نے لکھا ہے کہ دیکھو اولاد خداون کی طرف سے میراس ہے اور بیٹ کا پھل اس کی طرف سے عجر ہے آئیے باپ اس بیٹے کے لیے جس کا نام عبدیل ہے آئیے کلام تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو نے یہ بیٹا آتھر اور امر کو عطا کیا تُو نے دماؤں کا جواب دیا آئیے باپ تیرا شکر کرتے اور تجھے سجدہ کرتے ہیں آج ہم تیرے خادم اور تیرے لوگ بل کر آئیے باپ اس بچے کی تقبیس اور مخصوصیت کرتے آئیے باپ تیرے حضور منت کرتے تیرے بیٹے یسو کے نام میں اس کو دعا خیر دیتے ہیں منت کرتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ خون اور گوشت میں بڑھے یہ تیری پہچان میں بڑھتا چلا جائے اور آئی باپ تیرے حضور منت کرتے ہیں کہ اس کی روح اس کی جان اور اس کا بدن میرے بیٹے یسو کے کون میں محفوظ لہے آئی باپ تیرے حضور منت کرتے ہیں جائے خداوند اس کی پرورش کے لیے تمام مسائل یسو نام میں یسر ہوں خدا باپ خدا بیٹے خدا روح قدس کے نام سے اس کو مسائل کرتے اور مخصوص کرتے اور آئی باپ تیری پرکر اس کی زندگی پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یسو کے نام میں مان لیتے ہیں آئی باپ اسی طرح سے آج ہم تیرے خادم بابی آرثر ڈینیل کو اور آئی قدامن تیری خادمہ امبر آرثر ڈینیل کو پرکر دیتے اور آئی قدامن تیرے حضور منت کرتے ہیں آئی قدامن ان دونوں پر تیری برکت اور تیری سلامتی ہمیشہ ہمیشہ رہے آئی قدامن تیرے حضور منت کرتے ہیں کہ تیرے ان کی برکتوں کو اور زیادہ پڑھانا آئی باپ تیرے حضور منت کرتے ہیں کہ آسمان کے نیچے ہر اچھی چیز جو تیری طرف سے تیرے اماندار لوگوں کے لیے ہے ہمیشہ ہمیشہ آرثر اور امبر کو کسرت سے میسر ہو آئی باپ یہ کبھی زندگی میں کسی انسان کے موتاز نہ ہوں تیرا فضل ہمیشہ ہمیشہ ان پر جاری اور ساری رہے اس بیدے پر تیری سلامتی ہو اس وقت آئی قدامن ان دونوں کے والدہین کے لیے دعا کرتے ہیں آئی قدامن ایدر ایوپ ویڈینیل اور ان کے خاندان کے لیے اسی طرح سے میسرز بانگی ایک مبرشت اور ان کے خاندان کے لیے تجھ سے برکت چاہتے ہیں آئی قدامن زرگی کے ان ایام میں تو ان کے ساتھ ہونا آئی قدامن تیرے حضور منت کرتے ہیں کہ تو اپنے بندہ کی عام دورفت میں ہمیشہ اپنے بندہ کے ساتھ ہونا اس کی رو جان اور بدن تیرے بیٹے یسو کے خون میں محفوظ رہے اور آئی قدامن وہ زندگی کی آخری سانس تک تیری خدمت سر انجام دیتا رہے اس قلیس شاہ کو بڑی بچہ دیں ان خادموں کو ان پاسپانوں کو بڑی برکت دیں آج کی سار عبادت کے لئے ترہ شکر جاتے ہیں اس ساری رسم کے لئے اس جائریکیشن کے پروگرام کے لئے تیری برکت چاہتے ہیں آئی قدامن کسی طرح سے تیرے حضور میں منت کرتے ہیں کہ جتنے بچوں اور جتنے والدہ یہاں پر موجود ہیں تو ان سب کو برکت دینا ہماری دعا جس نے ہمیں سکھایا سکھائے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے جرانا ہم پاک کانا جائے میری بادشاہی آئے جیسے آسمان پر پکی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی گوٹی آج ہمیں بچ لیں اس طرح ہم اپنے ایک سوالوں کو معاف کرتے ہیں ہمیں ایک سوالوں کو معاف کرتے ہیں ہمیں آج باپ پڑھنے دے بلکہ بغائی سمچا بادشاہت اب ہمارے گلانگی اس مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت رلکدس کی رفاعت و شرافت اب چلے کر ہمیشہ تک گلانگی مکتسین کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ ان تمام ایمانداروں کے ساتھ بلکسوس اس بچوں اس قبالدین کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تک رہے آمین